واشنگٹن ڈی سی میں ناسا نے کہا کہ ہم نے بہت ایکسپیرمنٹ کر لی مارس کے اوپر تو چلتے ہیں واپس مون کے اوپر اور چاند کے اوپر جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہم ہیمن لائف کو کس طریقے سے اچھے سے اگزسٹ کروا سکتے ہیں یہاں سے بہت سارے لوگ جو چاند کے اوپر جا کے سیر کرنا چاہتے ہیں چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں اس چیز کو کتنے اچھے سے پوسیبل کیا جا سکتے ہیں تو چاند پر جا کر مزید کرتے ہیں کچھ ایکسپیرمنٹ اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے کیا خوشخبری لے کے آ سکتے ہیں اور جرمنی میں آپ کو ایسی بہت ساری گاڑییں دیکھنے کو اب ملیں گی جس میں آپ بس بیٹھو خود با خود سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور بہت ساری کیسز میں تو ان کے سینسر اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ آپ کی سیلیکٹیڈ لوکیشن پر آپ کو خود با خود گاڑی لے بھی جاتی ہے واپس وہاں سے آپ کو دوبارہ لے بھی آتی ہے پارکنگ سے گاڑی آٹومیٹلی ریموٹ کے ذریعے باہر نکلاتی ہے دنیا میں بہت اچھے چھے ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں بہت اچھے چھے کام ہو رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہے ہیں ہمارے ہاں یہاں پر فیملیز کو بھی تک اس بات کا ہی آئیڈیا نہیں ہو سکا کہ بھائی یہ لڑکی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ وہ پوتا ہی دے گی وہ پوتی بھی دے سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ دے سکے انٹ سیچویشن میں آکے اس کا ہو جائے مسکیریج اور ایسے میں پھر اس کو ایسے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں میں نے یہاں پر اچھی خاصی پڑی لکھی خاتون دیکھیں جن کو بائیو میڈیکلی اس بات کا بہت اچھے سی آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا کین کنڈیشنز میں ہوتا ہے پاکستان میں بہت ساری فیملیز ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ لڑکی کو اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے لڑکی کو یہ کھانا پینا چاہیے لڑکی اگر یہ پڑے گی ہے یہ کرے گی تو اس کے لڑکا پیدا کرنے کے زیادہ چانسز ہیں ہمارے ہاں یہاں پر اچھی خاصی پڑی لکھی فیملیز میں بھی یہ چیز دکھنے کو ملتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز انجیکٹ ہو چکی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا لیکن ریالیٹی گراؤن میں بھائی ایک بات کو بہت اچھے سے آپ انڈرسٹینڈ کر لو کہ یہ لڑکی کے اوپر بلکل بھی دپینڈ نہیں کرتا کہ وہ ہمیشہ لڑکا ہی پیدا کرے وہ لڑکی بھی پیدا کر سکتی ہے اور کسی بھی پوائنٹ بھی اب یہ گارانٹری نہیں دے سکتے کہ وہ بیبی لازمی پیدا کر پائے گی اور وہ ہنڈر پرشنٹ نارمل ہوگا یہاں پر کسی بھی قسم کی کنڈیشن ہو سکتی ہے آپ کے ایک بات کا بہت اچھے سے ایڈیا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سوشل موٹیویشن کا سجائی ڈراماز کے تھرو کیوں سیلیکٹ کیا اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ مرض یہاں پر چاہے جتنی مرضی منت کر لے چاہے وہ جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے لیکن گھر کی اس طرح کی سچوشن اس کو اتنی زیادہ بیر کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود منٹلی طور پر پاگل ہو جاتا اسے سمجھ نہیں ہتی کہ وہ کہاں پر جا کے بیٹھے ہمارے گھروں میں آئے دن روایتوں کی وجہ سے ایسی سی لڑائیں ہوتی ہیں کہ ہماری تعلیم ایسا میں پیچھے رہ جاتی ہے اور ہم اپنا مائنڈ کھو دیتے ہیں ہمیں اس بات کا بہت اچھے سیڈیا ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی روایتوں کو فالو کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے رسم اور روایت کو فالو نہیں کریں گے تو شاید ہماری شان میں غستاخی ہو جائے گی یا پتہ نہیں ہمیں جینے کا اٹھنے بیٹھنے کا مازہ نہیں آئے گا لیکن میں یہاں پر ان تمام پیرنٹس کو تمام فیملیز کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا جو بھی ٹریڈیشن بنا ہوئے کسی بھی چیز کو لے کے چاہے وہ کسی شادی کو لے کے بنا ہوئے ہے چاہے وہ گھر میں کسی قسم کے سپیسیفک رول کو لے کے بنا ہوئے ایک دفعہ آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھنا پورے مہینے کے لیے اپنے گھر میں سارے رولز بلکل چینج کر کے دیکھنا آپ نے رولز تو بنائے ہوئے لیکن رولز کو آپ تھوڑا بہت ڈیفرنٹ کر کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا اس بات کا کہ آپ کہاں پر مسٹیک کر رہے ہو آپ کن چیزوں پر لیک کر رہے ہو اور آپ نے کون سے رولز غلط بنائے ہوئے ہیں ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دادا پر دادا دادی نے جو باتیں بتائی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ہو جاتی ہیں پتھر پر لگی وہ باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دور کے حساب سے بلکل ٹھیک ہوں ان کے دور کے حساب سے ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہوں کیونکہ ان کے دور میں ویسا کرنے سے سب کچھ بہتر ہوتا ہوگا لیکن آج کے دور میں بھائی وہ تمام رولز کو کرا فالو کروگے تو آپ اپنی آنے والی جنریشن کو برباد کروگے آپ اپنی اگزسٹنگ لائف کو برباد کروگے اور وہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی گھر میں سکون نہیں مل رہا تو بھائی وہ سکون آپ کو اس وجہ سے نہیں مل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ ابھی بھی انہی الجنوں میں فسے ہوئے ہو جو الجنیں آپ کے بڑے آپ پر ڈال کر چلے گئے ہیں ہائے فرمانز نوال نہیں مل رہا جہاں بات کریں گے پکار کی اپسوٹ 8 کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپسوٹ 8 میں کونس چیز تھی پوزیف اور کونس چیز تھی نیگویٹ ساتھ میں آپ کو یہی بتا چلوں کہ اپسوٹ 9 کا جو ہے وہ ٹیزر بھی لانچ ہو چکا ہے اس کو پر ہم کریں گے چھوڑا سا ریویو تو بھائی پکار ڈرامے کو پر ریویو کرنے کی آپ لوگ کی تھی بہت زیادہ خواہش کے اس ڈرامے کے اوپر ریویوز کیے جائے اور میں نے بھی پہلی 6-7 اپیسوٹ دیکھی ہیں تو مجھے اس بات کا آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیکتے اپنی جگہ واقعی ڈرامے میں بہت زیادہ جان ہے اور اس ڈرامے کے اوپر ریویو کرنے کا میں بہت زیادہ مزہ آیا کرے گا تو آج کی ویڈیو پر جو لائک ٹارگر ہے وہ صرف 500 پھر جلدی سے کر دیں ویڈیو کو لائک تاکہ ہم سٹارٹ کرسکیں ایک بہت سوپر ڈوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تب ہی آپ لوگا یاد ہوگا کہ ہم نے قربان ڈرامے کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل سے ریویو کیے تھے اور یہ ڈراما بھی بہت زیادہ قربان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ قربان ڈرامے میں بھی روایتوں کے اوپر بات ہو رہی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ قربان ڈرامے میں لڑکی کی زبردستی شادی کر دی کی کسی ایسی جگہ پر جہاں پر روایتوں کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا تھا اور یہاں پر بیسکلی لڑکی کو ہو گیا تھا پیار جس کی وجہ سے وہ ایسی فیملی میں چلی گی جہاں پر اس کو وہ سارے رول جو ہیں وہ ایسے میں فالو کرنے پڑ رہے ہیں ایک تو آپ کو ایکٹر بھی سیم دیکھنے کو ملے گا رہان شیخ وہاں پر اس کو دکھایا گیا تھا لڑکی کا باپ جو کہ بہت زیادہ decent تھا اور نئی جنریشن کو فالو کرتا تھا لیکن یہاں پر اس کو opposite role کرتے ہوئے دکھایا گیا پوکار ڈرامے میں روایتوں کو فالو کرنے والا یہ king دکھایا گیا اور ساد نے دکھائی گی آپ کو لالی امہ لیکن لالی امہ کی ایکٹنگ اچھی ہے لیکن جتنی ایکٹنگ اچھی اس امہ جی کی تھی نا قربان ڈرامے میں اتنی اچھی ایکٹنگ اس کی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اس کا بھی اچھا role ہے کہیں کہیں آپ کو اس کا role positive لگتا ہے کہیں کہیں آپ کو اس کا role negative لگتا ہے بلکل اس امہ جی کی طرح جیسے قربان ڈرامے میں دکھایا گیا تھا بہت ساری جگہ پہ وہ بہت اچھی باتیں کرتی تھی اور بہت ساری جگہ پہ اس کو بہت زیادہ negative ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا ساتھ کرشی آپ کو دکھنے کو ملیں گے ڈرامے کے start میں model ہے basically یہ ایکٹنگ بس ان کی ایوریجی تھی اتنی خاص میں جی ایکٹنگ نہیں لگی تو ان کے مننے کی ویسے ڈرامے میں ہوتا ہے emotional scene create اور airway digital کے جتنے بھی ڈرامے آرہے ہیں آج کل میں دیکھ رہا ہوں یہ ہر دوسرے کریکٹر کو مار دیتے ہیں دیفنیٹی کریکٹر کو مانے سے آپ کی بہت زیادہ emotional attachment ہو جاتی یہ ڈرامے کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ ڈرامے کو بہت اچھے سے پر دیکھتے ہو جمنا زیدی ہے سمرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی main role یہ play کر رہی ہیں اور بہت ہی کمال کی کردی انہوں نے اس ڈرامے میں ایکٹنگ جس کی وجہ سے لوگوں نے اس ڈرامے کو بہت زیادہ پرسند کیا especially episode 5 میں جس طریقے سے ان کو روتے ہوئے دکھایا گیا بہت ہی اچھا تھا وہ scene بہت ہی emotional تھا وہ scene episode 5 میں سمجھتا ہوں اس ڈرامے کی ایسی وائد episode تھی جس کی وجہ سے یہ ڈراما اٹھا ہے نہیں تو شروع کی پہلی دو تین اپسوڈ مجھے اس کی کوئی بہت خاص نہیں لگی بس ایک ordinary story لگ رہی تھی مجھے لیکن episode 5 میں بھائی ڈراما ایسے آتا ہے ایک دم ایسے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ صرف یمنا زیادی کی ایکٹنگ ہے جنہوں نے اتنے اچھے سے perform کی وہ رونے والی ایکٹنگ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایکٹر تب اچھا ہوتا ہے جب اس کی رونے کی ایکٹنگ بہت اچھی ہو اگر کوئی ایکٹر بہت اچھے سے رو لے کسی بھی scene کو بہت اچھے سے manage کر لے وہاں پر اس ایکٹر کی credibility بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں اس سے پہلے جو میں نے جمنا زیادی کی ایکٹنگز دیکھی تھی وہ مجھے اتنی کو خاص تو لگی نہیں تھی لیکن اس ڈرامے میں بھائی بریلینٹ ورک بہت اچھے ہیں انہوں نے کام کیا اور بہت اچھے سے اپنے emotions کو مینٹین کیا زہید احمد ایس سارنگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ اس سوڈ میں بہت ہی decent اور بہت ہی اچھے کریکٹر ہے یہ ان کے بات کرنے کا style میں جو بہت اچھا لگتا ہے سب سے اچھی بات کسی بھی میل کریکٹر کی ہوتی ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ ایسے میں تھوڑی سی بھاری ہو جتنی زیادہ اس کی آواز بھاری ہوگی اتنا زیادہ کریکٹر کو زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا یہ آپ کہہ لوگ ایک ٹپ ہے بسیکلی جو میں بتا رہا ہوں تو ریل لائف میں بھی آپ نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہوگی جب کسی لڑکی کا خامت اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسپیشلی اس کیس میں جب اس کی شادی ابھی بلکل نہیں نہیں ہو اس ڈرامے میں بسیکلی آپ کو یہی چیز دکھائی گئی ہے کہ لڑکی ایسے خاندان کے جال میں پھس گئی ہے جو روایتوں کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں وہاں پر اس کو پہلے پوری کرنی پڑے گی اپنی عدد اور عدد کے بعد ایسے میں وہ پریگنٹ بھی ہے اس کو اپنے بچے کے ساتھ ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی پڑے گی اور ایسے میں لڑکی گھر والوں کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنی بچی کو وہاں سے نکال لیں اور اس کو کچھ عرصے بعد ایک نئی زندگی دے سکیں لیکن لڑکی کے ساتھ اٹیج ہے اس کے خاند کا پیار لڑکی کے ساتھ اٹیج ہے وہ ساری مجبوریاں جو اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ہی سٹرونگ پولیٹیشن فیملی دکھائی گئی ہے اور ایسے میں لڑکی وہاں پہ گئی ہے اور وہاں سے نکلنا اب اس کا بہت ہی مشکل ہے کافی انٹرسنگ ہے ڈراما اب تو ڈرامے کا انٹرس نزید ڈبل ہو گیا جب انہوں نے انٹروڈیوز کروا دی ایک نیا کریکٹر بیسکلی وہ بیٹا سلطان کا اور سلطان ایسے میں ہے بہت بڑا پولیٹیشن اور پولیٹیشن کے جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی کے علاوہ باہر بھی بہت سارے افیرز ہوتے ہیں اور میرے خیال سے شاید کسی افیر کا ہی یہ نتیجہ ہوگا اور یہاں پر ڈرامے کے اندر بڑی آکورڈ کنڈیشن بنتی ہے جس میں بیٹے کو دکھائی جاتا ہے اپنی ماں سے یہ پوچھتے ہوئے کہ بھئی سلطان کون ہے وہ جو بھی نام لیتا ہے اس کا تمہارے کچھ اچھے ایکسپریشن نہیں دکھائے گی اس کو بہت زیادہ فیل کیا بیٹے تو اب دیکھتے ہیں یہ کہ سلطان کس طریقے سے اپنے دوسرے بیٹے کو ان کرتا ہے پولیٹکس میں اور میرے خیال سے جس میں وہ اپنے گھر میں اس کو لے کے آئے گا اور ایسے میں سمرہ تو آلڑی ہے بیوہ تو پھر اس کا میچ ہوتے ہوئے دکھائے جائے گا سمرہ کے ساتھ کیونکہ شروع کی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا آمنہ سامنا ایک دفعہ بیسکلی سمرہ سے ہو تو جاتا ہے لیکن جب سارے ہم اس کو دیکھے گا اپنے ہی فادر کے گھر میں تو دیفنیلی ایک سمرہ ہی ایسا پوائنٹ ہوگا جس کے انٹرسٹ میں میرے خیال سے وہ اپنی باپ کی ساری باتیں ماننے پر مجبور ہوگا اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سیچویشن بنے گی ایک لیے اپیسوڈ میں اچھا ایک بات میں یہاں پر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں حقیقی فادر کون ہے کیا آپ کی نظر میں حقیقی فادر وہ ہے جو بائیو میڈکلی آپ کا فادر ہو میری نظر میں آپ کا فادر وہ ہوتا ہے جس نے آپ کی ماں کا ساتھ دیا ہو جس نے آپ کا ساتھ دیا ہو آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کا ساتھ دیا ہو اگر ایک فادر جو اپنی بری عادتوں کی ویسے اپنی فیملی سے ہو گیا تھا الگ اور ساری زندگی آپ کی ماں نے دوسری شادی کر کے دوسرے ہزبنڈ کے ساتھ آپ کو پالا پوسا اور اس کے دوسرے husband نے آپ کو دیا اچھا پیار تو بھائی ایسی situation میں آپ کو اپنے second father کو ہی اپنا real father ماننا چاہیے کیونکہ میرے نظر میں آپ کا وہ father نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے میرے نظر میں father وہ ہے جس نے آپ کو پالا پوسا جس نے آپ کی پوری family کا ساتھ دیا آپ کی study expenditures bear کیے اور آپ کے اچھے مستقبل کے لیے وہ ساری کوششیں کی جو کسی باپ کو کرنی چاہیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا point ہے دیکھتے ہیں اس point کو بھی کس طریقے سے پوکار drama cover کرے گا یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی سمرہ کے ساتھ کیسے attachment ہوگی اور وہاں پر جو سمرہ کے parents ہیں ان کا کیا reaction ہوگا تو drama کافی interesting ہے اور اس drama میں دکھا جانے ہوئی mate جس کا نام ہے زمانی بہت زیادہ اس کو دکھایا جا رہا ہے میرے خواہد اس کا جو بولنے کا style ہے وہ تھوڑا سا irritating ہے اپنی طرف سے انہوں نے اس کو بہت اچھا style دیا ہے لیکن اگر وہ اپنے style کندر زیادہ اچھے طریقے سے بولتی ہوتی تو اور زیادہ اچھی لگتی اس کا بولنے کا style اس سے تو بہتر تھا کہ آپ اس کو normal ہی رکھتے تو زیادہ اچھا لگنا تھا زیادہ contest کے ساتھ match بھی ہونا تھا کیونکہ اس کی بہت زیادہ conversation ہے ڈرامے میں بہت زیادہ مجھے تو irritation ہوتی اس کے بولنے کے style سے اگر آپ کو بھی irritation ہوتی ہے تو مجھے comment section میں ضرور بتانا تو اس section میں بہت اچھے سے سب سے پہلے یہ دکھایا گیا کہ سمرہ جو ہے وہ اپنے گھر جانے کی بات کرتی ہے بہت اچھے انداز میں زیاری بات ہے اگر وہ یہ کہتی کہ بھئی میں یہاں سے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہوں تو کبھی بھی اس کو اجازت نہ ملتی لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے ایک سے دو دن کے لیے جانے دیا جائے لیکن پھر بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ملی تو پھر اس نے سوچا کہ میرے خواہ سے اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پورے ڈرامے میں سمرہ جو ہے وہ اسی گھر میں چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی نظر آئے تو یہاں پر زبینہ جوید نے گروپ میں لگایا اس ڈرامے کا ایسا کلپ جہاں پر انہوں نے یہ بات ایکسپوز کی کہ اس جگہ پر ڈرامے کا جو میوزک ہے وہ بہت زیادہ انڈین ڈرامز کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو انڈین ڈرامز کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں بہت زیادہ انڈین ڈرامز دیکھے نہیں ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور کوں گا کہ اس ڈرامے کا جو اوورال میوزک ہے وہ بہت زیادہ میچ ہوتا ہے پدنواتی اگر آپ نے مووی دیکھی ہے اگر آپ پدنواتی مووی دیکھیں تو آپ کو جو بیکگرونڈ میں میوزک چل رہا ہوگا وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرے گا پکار ڈرامے کے ساتھ ایڈونڈ لو کہ انہوں نے پدنواتی سے کیا ہے یا انہوں نے کئی اور سے اس کی انسپیریشن لی تھی لیکن بہت زیادہ میچ ہوتا ہے پدنواتی مووی کے بیکگرونڈ میوزک کے ساتھ منالج آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا تو انڈین ڈرامز میں ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنا بڑا بیٹا آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو نہیں بھائی میجے نہیں لگتا ہے کہ انڈین ڈرامز میں ہی ایسا ہونا چاہیے پاکسین ڈرامز میں بھی ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایسی بہت ساری ریال ایسیمپلز ہیں یہاں پر تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ہمیں انڈین ڈرامز کا ریلیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان کے ڈرامز میں بھی ایسا ہوتا ہوگا اگر ہماری ڈرامز میں ایسا ہو گیا تو بھی یہ ہنڈر پرشنٹ پرفیکٹس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تھا بھئی آج کا ریویو گرام بات کے ریٹنگ کی تو بھائی ریٹنگز ہوئے اس ڈرامے کی بہت ہی زیادہ کمپلیکس سیچویشن میں رہی ہے اگر میں اس کی فرسٹ اپیسوڈ سے ریٹنگ اس کو دے رہا ہوتا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا آپ کو بہت زیادہ بڑے بڑے شوق تکھنے کو ملتے کیونکہ پہلی چار اپیسوڈ تک تو مجھے ڈراما کوئی خاص نہیں لگا بلکل بھی مجھے ڈرامے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگی جس کو میں کہہ سکوں کہ ہاں میرے ڈرامے کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے لیکن ہاں پانچویں اپیسوڈ میں آ کے آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈراما مجھے بہت زیادہ اچھا لگا پہلی چار اپیسوڈ میں میں نے جو اس کی ریٹنگ فائنل کی تھی وہ اس کی میں نے کی تھی 7.5 لیکن جب میں نے پانچویں اپیسوڈ دیکھی تو میں نے اس کو اپنے دو پوائنٹ دیئے اور میرے وہ دو پوائنٹ ملنے کے بعد جو پانچویں اپیسوڈ میں اس کی ریٹنگ تھی وہ تھی 7.7 اپیسوڈ 6 میں بھی اس کو میرے ایک پوائنٹ ملا اپیسوڈ 7 میں بھی اس کو میرے ایک پوائنٹ ملا اور اپیسوڈ 8 دیکھنے کے بعد بھی اس کو میرا ایک پوائنٹ ملا جس کے بعد جس کی مسٹر ریٹنگ فائنل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 8 out of 10 تو 8 out of 10 اس کی ریٹنگ ہوگی from my side اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ریٹنگ فائنل ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے سیلیکٹ ہوئے ایسی تنہائی کے ریویوز کے بعد تو جن لوگوں نے میرے ایسی تنہائی کے ریویوز نہیں دیکھے تھے تو بھائی اوپر آپ لوگ پاس ایک لنک آرہا ہوگا آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں آپ کو ایک بہتی سیکنس میں ایسی تنہائی کے سارے ریویوز مل جائیں گے آپ ریویوز دیکھئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا ڈرامی یا میرے ریویوز کوئی بھی سیجیشن فیڈبیک ہے تو آپ ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ یا مجھے کر سکتے ہیں ای میل اگر آپ کی ویڈیو ہوگی اچھی تو اس کو میں ضرور شامل کروں گا اپنی ویڈیو میں اور یہ ویڈیو کے حوالے سے میں یہاں پر آپ لوگوں کے ایک باہب بتا دوں کہ جو ویڈیوز آپ لوگ مجھے سینڈ کر رہے ہو ان کے میں آنسر آپ کو اپنی ریویوز کے اندر کر رہا ہوں ہاں اگر مجھے کوئی ایسی ویڈیو لگے گی جو مجھے لگے گا کہ ہاں اس کو اپنی ویڈیو میں لازمی شامل کرنا چاہیے تو اس کو میں ضرور شامل کروں گا ادر وائز جو بھی آپ مجھے questions کر رہے ہو جو بھی آپ مجھے audio recording سینڈ کر رہے ہو وٹس اپ پہ اس کو میں ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اپنے ریویوز میں آپ کو آپ کی آنسر ضرور ملتے ہوں گے اگر اب تک کس نے نہیں کیا تھا تو ہم کریں گے پک سینڈ ڈراما کو پرموٹ اور بتا دیں گے اس دنیا کو کہ پک سینڈ ڈراما دنیا کے سب سے اچھے ڈراما تو آج کے لئے بس ہیتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لوگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ دی ویڈیو کو شیئر کرنی کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پکار ڈراما کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو چھلے گئے تو سبسکرائب کے بٹن کے پر ضرور کلک کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دانا مت بھولیے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو اس کے ساتھ ہی پینا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you